حضور شیخ عبدالقادر جلانی مبوب سبحانی رضی اللہ تعالی والا آپ دا زمانے ہکنے نیسا ہویا آپ دا علیہ دا مدرسہ امام جوزی آپ دا علیہ دا او جڑائی نے اپنا اکشاہ جرد اٹھییا خساکستا جی کل چاندی یارمی ہے چھٹی تا دوے آگئے کدے میں نہیں پیران کھو بے جائے بے جائے پیران کھو بچہ چھوڑا جا کے پیران مبجی ہوئے تو کوشش تکر دانا وہ کوئی تو سادن مو دسان حضور مربانی کرو میں چھٹی دیو میں پیران کھو لگنہ تیسری وری بچہ بات کھڑا ہوگے استاجی مربانی کرو چھٹی دیو استاد پوچھ دن دو استاد کونے امام جوزی امام جوزی پوچھ دن تیرا پیر کرن دا کے گھوڑا ڈانس کرن دا کتے نہ چھن دا اتے میلے لبا کے تے لکی رہنی سر کسا لگنہ کیے کرن دا فرمایا میرے پیر درس سے قرآن دے میرے پیر درس سے قرآن دے اچھا استاد جی ورنال آن دے نا تو انہیں بھی نال لے ہنیا جانے کدہ ہی مساں کالتو لگاوان وقت تو گھن تو وقت وساں خیر وقت آیا دوبارہ بلن چھٹی منگیوسا استاد جی اسواری میں نہیں تسی بھی نال آس امام جوزی بہت بڑا وڈا مفسر ہے قرآن دے ہر ہر لفظ مانی تے مفہوم سمجھن آلائنس اتنا ہی نہیں ٹھوڑ پہ آپ دے جی محفل ہوں گی اہمیل او دے طریقہ کار کیوں نے آئی آپ بیٹھیں اے دونال کاری صاحب بیٹھو کاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھنی یعنی آیت کنہ پڑھنی تے حضور قبلہ شیخ عبدالقادر جنانی آپ نے اس آیتی بات ترجمہ کرنا تفسیر کرنی یعنی دے مانے دے سنے کاری صاحب نے آیت پڑھی آپ نے اس آیت دا پہلا مانا بیان کی شگرد استاد دنال جڑیا بیٹھا پوچھتا استاد جی اے مینہ تو ناندھائی جڑا میرے پیرہ مینہ کیتا اس آیت دا تو ناندھائی استادہ کہا آندھائی دوجہ مانا بیان ہویا استاد جی اے آندھائی نہیں فرمائے ہاں اے بھی آندھائی تیسرا چوتھا پنجمہ چھیمہ ستما اٹھما نو دا حتیٰ کہ چودہ مانے بیان کی تھے حضور شیخ عبدالقادر جلانہ تہارواری شگرد پچھے استاد جی اے مانہ ہوندہ ہے استاد فرمائے نے ہاں ہوندہ ہے وائے جوزی تیرے بھی علم تو قربان جاما پر اگوی تا ولیہ دا امام آئی جنہیں ملے پندرمہ مانہ بیان ہونا پندرمہ شگرد پوچھتا استاد جی فرمائے نہیں نہیں سول ماں ستار ماں حتیٰ کہ ہیک آیت اکتالی مانے بیان فرمائے اکتالی تیس چودہ تو بات ہر مانے تشکرد پوچھتا گیا استاد جی اے نہیں 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 جنہیں اکتالی مانے بیان ہو گئے جنہیں لے تقریر مکمل ہو گئے نہیں آپ نے پتہ کیے کرنا آل فرمائے بیلی ہو مرید ہو کال ختم ہو گیا کال آدم بولن ہو گئے یعنی تقریر مگ گئی حال شروع ہونگا بیان حال کس نو آدم بول کے ایک گل سمجھا ہونی حال ہوندہیں دل نو دل نال گڑ کے دل نال گڑ کے اللہ دی قسم آدم کئی لوگ اٹھی کے نص پہنے آئے ہیں وہ پتہ نہیں کیے برنس کے لئے حال شروع ہویا تھا کئی جنازے اٹھ دیں جنازے امام ابن جوزی بیٹھیں جیلے پیران دے سخت خلاف ہیں جیلے اقتعالی معنی بیان ہو گئے آپ نے فرمایا بھئی کال ختم حال شروع جو پین اللہ ہو دی پہلی زرم اے جی اللہ ہو دی پہلی زرم اگی نا امام ابن جوزی بڑا قیمتی چپا پا کے انہوں ریٹھے ہیں مولوی جیلے اٹھار تو ہوں دیگی نا دی مولوی جیلے سوائے میرے سادہ جے بھنگنا نا چنگی ٹور اے رکھیا ہاتھ کوئی سمجھ نہ لگی جبے پھٹ گئے کمیز پھٹ گئی حال و بحال ہو گئے کوئی سمجھ نہیں دیوانہ بار جنہے لے حال مکہ نا تے محفل تھمی لوگ اندھے کچھ کچھ ہوش بحال ہو منے شروع ہوئے شگیرز بشدہ ستا جی اے کپڑے تکے نہیں فرمایا آج کپڑے نہ پوچھت دس پیر کتے نہیں میں انہوں دے ہاتھ تے بیعت کرنے آج کپڑے